بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم میں نے ہیسکول کا لانگ چارٹ اوپنن کیا ہوا ہے تو بنتا ہے ونیئر کا ڈیٹا ہے ونیئر کا چارٹ آپ کے سامنے اوپنن ہے تاکہ آپ کو لانگ ریویو آپ کو دے سکو ہوں اور لانگ پوزیشن ہم ہیسکول کی چیک کر سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میکنڈ جو ہے ڈاؤن ہے وہ جہاں پر میں نے ایک موونگ کراؤسور جنرر کیا ہوا ہے جسے گولڈن کراوس آور گولڈن کراوس آور گولڈن کراوس آور کا جاتا ہے جو که 15 ڈیس کا موونگ ایوریج اور 200 ڈیس کا موونگ ایوریج سو ملاکے بنتا ہے جو کہ آپ جات میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیغیٹیویٹی شو کر رہا ہے یہاں پر جوہی گولڈن کراوس نہیں دیتھ کراوس بنا ہوا ہے کیونکہ سٹوک ابھی تک جو اپنی جو پوزیشن ہے اسے ڈاؤن شاہ رہا ہے لیکن یہاں اچھا سائن ہے لیکن ابھی تک ہیسکول کے پاس جو کافی لانگ ٹرم کیلئے پوزشن ہے اس میں کافی چینجنگ آنی چاہیے ابھی تک ہیسکول کے وہ پوزشن نہیں ہاری ہے جو میں کیسے ہوں کہ ہیسکول بہتر ہو سکا ہے تو ہیسکول کے پاس جو شورٹ ٹم کے لئے اب یہاں پر بنتی ہے سپورچ لونگ ٹم کے اوپر بھی اچھی نہیں ہے بہتر پوزیشن نہیں ہے لونگ ٹم کے اوپر بھی ڈاؤن ٹرینڈ کے لئے ہاں ہیسکول کو اوپر جانے کے لئے یہاں پر بریک آؤٹ چاہیے یہ لیول یہ لیول آپ نے مائن میں رکھئے گا یا نوٹ کر لیجئے گا 11.87 11.87 کو اگر یہ کروس کرتا ہے یہاں پر بریک آؤٹ دیتا ہے تو ہیسکول کے پوزیشن بہتر ہو جائے گی پھر میں آپ کو جو ہے یہاں پر لونگ پوزیشن کے لئے ہوں گا لیکن فیلال ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آرہا ہے اور فیلال ہیسکول جو ہے اگن جو ہے بیک ہوتا وہ نظر آرہا ہے اور اس کے پاس جو اب سپورٹ ہے جو اس نے اپنی کلوزنگ کے 10.71 کی اب اس کے پاس جو شورٹ ٹم کی سپورٹ ہے جناب وہ یہاں لیول بنتا ہے یہاں پر 10.19 10.19 کی اس کے پاس سپورٹ ہے اگر اس نے اس کو بریک کیا تو اس کے بعد نیچے آسکتا ہے دوبارہ آگے نہیں یہاں تک آسکتا ہے یہاں تک آسکتا ہے 9.19 تر تو آپ کے ساتھ میں شورٹ ٹم پوزیشن بھی شیئر کیے لونگ ٹم پوزیشن شیئر کیے تو شورٹ ٹم کی یہ پوزیشن ہے وہ اس بات کو انڈکیٹ کر رہا بولنجر بینڈ اور دونوں کی انڈکیریشن دیتے ہیں کہ اس کی جو شورٹ ٹم کی پوزیشن جتنا اوپر جانا تھا اپنی رینج تک جا چکا ہے وہاں سے اباؤ اس کے پاس اسپیس نہیں ہے تو پرائی سیکشن اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اس کی جو اسٹریٹیجی تھی اوپر جانے کی جو اس کی سٹرنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس سے اباؤ جانے کیلئے اس کو یہاں پر بریک آؤٹ دینا پڑے گا 11.78 سے لے کے 11.78 سے لے کے 80 تک یہاں پر اس کو کراس ہوا دینا پڑے اس نے یہاں پر بریک آؤٹ دیا تو پھر آپ اپنی پوزیشن لونگ اس کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن فیلال اس کے اندر اسی پوزیشن نہیں بن رہی ہے تو آپ ابھی لونگ پوزیشن سے بھی اس کے اندر آوائٹ کریں تو یہ تھا چھوٹا سا ریویو ہے اسکول کا جو میرا انپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو پسند ہے تو لیک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ